السلام علیکم کڑا علن خوش آئے ہو مزے میں میری دعا ہیں آپ جہاں پر بھی ہیں خوش رہیں آباد رہیں میں سرپراز علی ہوں دوستو آج میں آپ کے ساتھ ایک مزے دار اور آسان سبزی کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ایک ایسی سبزی ہے جو ہر عمر کے لوگ پسند کرتے ہیں یہ ایک صحت مند اور گزائیت سے برپور سبزی ہے جو وٹامن اور فائبر سے برپور ہوتی ہے یہ دل کی صحت حازمیں اور آنکھوں کی صحت کے لیے فائدے مند ہیں یہ صحت مند سبزی نہ صرف کھانے میں مزے دار ہیں بلکہ پکانے میں بھی بہت آسان ہیں اس میں کون کون سی اجزاء اور مسالے شامل کیے جاتے ہیں اور اس کو کیسے پکایا جاتا ہے جو اس کا ذائقہ لا جواب ہو جاتا ہے جو کھائے بولے واہ کیا بینڈی کی سبزی بنائی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ بینڈی کی سبزی کیسے بنائی جاتی ہے ڈینڈی کی سبزی بنانے کے لیے ایک دیکچی میں تھوڑا سا آئل لیں گے آئل کو گرم ہونے دیں گے جیسے ہی آئل میں سے دعا مکلے ڈینڈی کی سبزی بنانے کے لیے ایک دیکھتے ہیں ایک مزیدار اور بلکل آسان ریسیپی ہیں کماٹروں کو بلکل میش نہیں کرنا ہے بس تھوڑا سا میش کر لیں گے کماٹروں کا پانی خوش ہو چکا ہے ابھی یہاں پر یہ پانچ ادر پیاس سلائس کاٹ کر یہ ابھی چامل کر لیں گے پیاس کے ساتھ مکس کر لیں گے کھلین کو یہاں پر تھوڑا سا بڑھا لیں گے یہاں پر جیسے ہی ہم نے پیاس شامل کیے تو پھر پھوراں ون ٹی سٹون نمک کر لیں گے کسی ہوئی لال مرچ ون ٹی سٹون خوطہ ہوا دنیا ون ٹی سٹون آف ٹی سٹون حل بھی کسی ہوئی سامن کریں گے ابھی ان مصالوں کے ساتھ اشی طرح مکس کر لیں گے تاکہ سارے مصالے سبزی میں جذب ہو جائیں پیاس کو دو تین منٹ تک ساٹے کر لیں گے جیسے ہی پیاس تھوڑے سے نرم ہو جائیں اور سیپریٹ ہو جائیں تو پھر اس میں ہم گھنڈیاں شامل کریں گے پیاس کو ہمیں اتنا ہی نرم کرنا ہے پیاس کو زیادہ خرائی نہیں کرنا ہے یہ تقریباً ڈیٹ پاو بینڈی لی تھی بینڈی کو پانی سے اشی طرح دو کر خوشک کر لینا ہے پھر اس طرح بڑے بڑے پیسز میں کاٹ کر ابھی یہ بینڈیاں شامل کریں گے اور بینڈیوں کے ساتھ مکس کر لیں گے ابھی یہاں پر ون ٹی سپون اچار مسالہ بھر کر شامل کریں گے اس اچار مسالے سے سبزی میں بہت ٹیسٹ آتی ہے یہ اس سبزی کا سیکریٹ مسالہ ہے ابھی اچار مسالے کے ساتھ تھوڑا سا مکس کر لیں گے پینڈی ایک صحت ملک اور گلدائے سے بھرپور سبزی ہے جو ویٹامنس اور فائبر سے بھرپور ہے یہ دل کی صحت آزمے کے لیے اور آنکھوں کی صحت کے لیے بہت مفید سبزی ہے یہ پانچ ادرد ہری مرچ لی ہیں انہوں کو کٹ لگا لیا ہے ابھی ان مرچوں کے اندر تھوڑا سا اچار مسالہ شامل کریں گے اور یہ سبزی میں شامل کرتے جائیں گے دوستو یہ اچار مسالہ شامل کرنے سے مرچ آپ کے بہت لذیذ بنتے ہیں یہ مرچ چٹ پٹی اور اچاری بنتے ہیں سبزی کے ساتھ کھانے میں بڑا بزا دیتے ہیں ابھی تھوڑا سا مرس کر لیں گے تاکہ نیکی سبزی نہ لگے دوستو یہ سبزی بہت لذیذ بنتی ہے آپ اگر اسی طریقے سے یہ سبزی بنائیں گے آپ ہوتلوں والی سبزی کو بھول جائیں گے اور اگر آپ اسی طریقے سے یہی مسالے شامل کر کے سبزی کو بنائیں گے تو ماشاءاللہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو یہ سبزی بہت پسر لائے گی ابھی دوستو سبزی کی آنچ کو بلکل سلو کر دیں گے پھر اس کو تقریباً پانچ سے سات منٹ تک کور کریں گے تاکہ سبزی اشی طرح گل جائے تقریباً سات منٹ ہو چکے ہیں ابھی اس کا ڈکنا اٹھائیں گے اور مس کر کے چیک کریں گے کہ سبزی اشی طرح گل چکی ہے ماشاءاللہ سبزی اشی طرح گل چکی ہے بلکل آپ یہ دیکھیں بلکل کھڑی کھڑی سبزی ہے بینڈیوں میں بلکل بھی لیپس نہیں آئی ہے اور بہت اشی سبزی بنی ہے ہمیں بینڈیوں کو بلکل بھی گلہ نہ نہیں ہے اگر بلکل گلہ دیں گے تو پھر یہ سبزی اشی نہیں بنے گی یہ دیکھیں یہ بینیاں بلکل ثابت ہی ہوئی ہیں ابھی اس کو زیادہ بھی مکس نہیں کریں گے اور ہم نے اس میں آئل بلکل کم استعمال کیا ہے کیونکہ جتنا آئل کم استعمال کریں گے یہ صحت کے لیے اشیاء ہیں ابھی بلکل اینڈ میں دوستو یہ پسا ہوا گرم مسالہ ہاف تی سپون شامل کریں گے اس سے سبزی میں ٹیسٹ بھی بہت اشی آئے گی اور بہت اشی خوشبو بھی ہوگی یہ مسالہ شامل کر کے ابھی بلکل دیمی آنچ پر دو منٹ تک کور کریں گے تاکہ اشی طرح گرم مسالے کی خوشبو سبزی میں جذب ہو جائے دوستو دو منٹ ہو چکے ہیں ڈکنا اٹھا کر چیک کریں گے ماشاءاللہ بہت اشی خوشبو آ رہی ہے سبزی کی ابھی بس اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے بلکل ہلکا سا تاکہ مسالہ آشی طرح مکس ہو جائے سبزی میں زیادہ مکس نہیں کرنا ہے ماشاءاللہ یہ سبزی چیک کریں کتنی لذیذ اور اشی بنی ہے ابھی اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہوں نے سبسکرائب کیا ہیں ان کا بہت بہت شکریہ جناب آپ سے بھی گزارش ہے سبسکرائب ضرور کیجئے گا امید کرتا ہوں آپ کو ریسی پی پسند آئی ہوگی تو لائک کمنس شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ